Hello guys this is Vikas and you are watching me the Vikas YouTube channel دوستو پیچھلے ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے سائبر پینل کو انسٹال کیا تھا جو کی سی پینل کے ایک تم بلکل ہی سیمولر ہے تو اپنے ویب سائٹ کو ہوشٹ کرنے کے لیے ہم نے علی بابا گلاوٹ کے اوپر سائبر پینل کو انسٹال کیا تھا تو اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے ہم اس ویڈیو کے اندر بہت سارے اس کے فیچرز کے بارے میں بات کریں جس کے بارے میں ہم لوگ پیچھلے ویڈیو کے اندر بات نہیں کر پائے تھے جیسے کہ ری رائٹ ٹول اپنے جو کی پرما لنک کو ایک دم صحیح بنانے کے لیے پیچھ پی مائی ایڈوین کا کچھ کمپیریزن بھی دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر اور کچھ آئی پی چینجز کے بچے سے جو لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے تمام فیڈیو کے بارے میں بہت ہی جلدی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے دوستو میں آپ سب کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو جو لوگ سبسکرائب کرنے دوستو میں آپ سب کو ایک پار لب دکھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویوز آ رہے ہیں وہ لگ بھگ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جس نے سبسکرائب کیا وہ لگ بھگ 2.7% رہی یہ میرے ہی آئی ڈی کا ہوگا اس لئے میں نے خود سے اپنے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اسی سے کچھ ویوز آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر ویوز جو آ رہے ہیں وہ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کر رہا آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کر رہا ہے لیکن آپ سو ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں دوستو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتا ہے اس لئے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جو زیادہ ٹائم نہ گھاتے بھی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ یہاں پہ ہی سٹیٹک دیکھ سکتے ہیں بہت برا لگتا رہی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پیچھلے ویڈیو کے اندر get.samacharbook.com کے اوپر ہم لوگوں نے اپنے ورڈپریس کو انسٹال کیا تھا پیچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے مطلب ورڈپریس کو انسٹال کیا تھا لیکن اس کو جو بولتا ہے سرٹیفیکٹ اس سرٹیفیکٹ وہ انسٹال نہیں ہو پایا تھا مطلب ہونے میں ٹائم تھا تو ہم نے میرا ویڈیو کمپلیٹ ہو گیا تھا ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کچھ سمیت تک اس سرٹیفیکٹ اسو نہیں ہوا تھا لیکن اسو اب ہو چکا ہے اور اسی کے اندر آرکھری جو بھی ڈیفولٹ روپ سے ہے یہ اس سرٹیفیکٹ اسی کے ساتھ ہم لوگ کلاوڈ پیر کا بھی اس سرٹیفیکٹ مطلب پوائنٹ کریں گے سب سے پہلے اسی کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کلاوڈ پیر کے اس سے ہمارا ویب سائٹ جو کی پوری طرح سے سیکھٹیور ہو جاتا ہے جیسے ہی ہم اپنے کلاوڈ پیر کے اکاؤنٹ پر لاؤگن ہی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ڈی نیس سرور پر دی نیس مطلب مینجمنٹ جو بھی اپسن ہے یہاں پہ اس کے بعد ہمیں سکرول کریں گے جتنے بھی مطلب ریکارڈ ہم نے ایڈ کی ہوئے وہ سارے سارے یہاں پہ رکھ چائیں گے اس کے اندر ہم لوگ صرف ڈی نیس مطلب صرف پوائنٹ کر رہے ہیں یہاں سے کوئی بھی مطلب سیکیورٹی مطلب جو بھی اسے سا سیٹیفیکٹ یا بھی کوئی بھی اور بھی مطلب جو بھی فیچر ریل کے اندر آٹو ہی رینے دینا ہے مطلب وہ ہی تو آٹومیٹک ہی رہتا ہے اس پر اوکی کر دیں گے تو کچھ ٹائم کے اندر ابھی اس کے اندر آپ یہاں پہ کلک کریں گے سرٹیفیکٹ کے اندر آئیں گے تو آر تھیری ہے اور میں ابھی پھر سے آپ کو ریفریس کر کے دکھا لیتا ہوں کہ یہ مطلب جلدی تو چینج نہیں ہوتا ہے پانچ کی کلاوڈ پیر کا مطلب اسے سرٹیفیکٹ اس کے اندر ایسو ہو جائے تو چلیئے اس ویڈیو کے آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر ہم لوگ ریلائیٹ رول جو کی اگر ہم لوگ اپنے ورڈپریس کے اندر لاغن کریں جیسے ہی ہم لوگ اپنے دیشبورٹ کے اندر آ جاتے ہیں ورڈپریس کے دیشبورٹ کے اندر تو یہاں پہ پرما لنک شیٹنگ کے اندر جو ملتا ہمیں دوستو میں آپ سبھی کو اگر ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں مطلب اگر تو نہیں مطلب پہلی بات رہا ہوں کی جتنے بھی اس کے اندر فیچرز ہیں اور کیا کیا ہم اس مطلب کر سکتے ہیں اگر آپ بیگنر ہیں اور ورڈپریس کے بارے میں اتنا نہیں نولیج ہے تو میں مطلب اس سے پچھلے سے پچھلے ویڈیو کے اندر ہم سبھی ورڈپریس کو انسٹالل کرنا اور انسٹالل کرنے کے پات ساری چیزوں کو بتایا ہے سکھایا اچھے طریقے سے آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں کو انسٹالل کرتا تو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب ایک پرابلم جرور ہو سکتا ہے اگر نہیں آتا ہے تو اچھی بات ہے تو اس اپسون آگیا مطلب نکس کانٹینٹ کا ایر آر 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 لیکن جیسے ہی کلاو کلاو کلیر کا مطلب آر مطلب ہوتا جیسے کہ میں بھی اس ویڈیو ریلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ سرٹیفکیٹ ابھی بھی اسو نہیں ہو لیکن یہاں پہ دوسرے اس کا ہوم پیج کے اندر دیکھ رہے نوٹ سیکیور یعنی کی یہ نکس کانٹینٹ کرتا لیکن اس ویڈیو گراند ہوتے ہوتے اس کو بھی دور کر دیں گے تو جیسے ہی مطلب آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے اوکی 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 نام کا مطلب تو یہاں slash ڈومین name اوکی بن رہا رہا لیکن یہاں پہ index php آتا ہے لکھا ہوا بہت سارے پرانے version کے اندر cyber panel کے اور کوئی بھی مان لیتے ہیں کچھ بھی search کرتا ہے یہ default search bar ہے تو اس کے اندر بھی وہ صحیح سے کام نہیں کرتا index php slash index 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 php وغیر آتا رہتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا اپنے سیبر پینل کے اکاؤنٹ میں چلتے ہیں سب ہی ہم لوگ IP سے لگ کریں گے 139 وغیرہ جو بھی تھا یہ ہمارا IP ادرس اس کے اندر ہم لوگ نے سب سائبر پینل کو install کیا ہوا تو یہ پہ لکھیں گے 8090 وہ بندو جو بھی دینے کے بعد ہم نے لگ ان پہلے کیا تھا اس لیے مطلب اس کا کیسے جو بھی سی بھی سی لیے دو آر س لگ ان نہیں کر نا پڑا رہی اس کو چلتے ہیں list ویب سائٹ کے اندر manage اور آپ تھوڑا سی scroll کریں گے تا پہ ری رائی رول کا ایک option مل جائے گا تو آپ کچھ بھی template جو بھی سی نہیں کرنا مطلب جو دیفولٹ رہنے دینا اور آپ کو یہاں پہ کچھ رول دکھائے دیں گے یہ رول ہو سکتا کہ کچھ سائبر پینل دوارہ مطلب فیل کیا ہو سکتا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہیں میں نون دیفولٹ کے اندر دیکھ نگ جائے نا تو آپ کو یہاں سے یہاں مطلب ان ساری چیزوں کو یہاں سے لے یہاں تک آپ یہاں سے ریموو کر دینا ٹھیک ہے تو اس کے مطلب wordpress پرما لنک جو آرہ ہے آرہ 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 تو اس کے لئے کوئی زیادہ نہیں نہیں ورنہ اس کے اندر ہمیں صرف اس کا ضرورت پڑھتا ہے اس کا ہو سکتا کہ اگر میں تو آپ سب ڈومین کے اوپر اپنے wordpress کو install کیا لیکن اگر ہو سکتا ہے اپنے main domain کو اگر اس کے ساتھ لنک کیا تو answer کی آپ کو یہ مطلب ایک پرابلم دیکھنے کو مل سکتا ہے ki index dot php بگر جو بھی آپ SEO friendly link نہیں بن پاتا ہے تو اس کے chan پہ اگر کوئی کچھ اور ہے یہ نہیں ہے تو آپ اس چیز کو آپ پیش کر سکتے ہیں پیش کر کے save rewrite rule کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا رائٹ اس کا کوئی بھی پرما لگ کا problem نہیں آئے گا تو اب چلتے ہم دوسرے اپنے point دوسرے جتنے بھی ہوسٹنگ پروائیڈر ہیں وہ آپ کو ایک سیئر انووارمینٹ کے اوپر آپ کو ہوسٹنگ دیتے ہے تو اسی لیے آپ کو بہت سارا problem سی ویب سائٹ کبھی ڈاؤن چلا جاتا میں نے خود ری سول ری سول ری 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 جو بھی ہے ہاں پہ سیلیکٹ کر کے تین مہینے کا ہوسٹنگ لیا ہوا ہے اس کے اندر میں چار مطلب سی پیو خور چار جی بھی ریم ملتا ہے انلیمٹیڈ ایسٹی مطلب وغیرہ بینڈ وغیرہ سب کچھ انلیمٹیڈ ملتا ہے اس کے اندر سی پینل ملتا ہے ہم کو رائٹ اور میں نے لیا ہے تین مہینے کے لیے اگر آپ اس ہوسٹنگ کو لیتے ہیں تو قریب قریب ٹیک سو ایک دید آکے مطلب 3,000 کے آس پاس پہنچ جائے گا 2700 سے 3,000 روپے کے آس پاس پہنچ جائے گا میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سبھی یا کوئی بھی ہوسٹنگ کو ریڈی وغیرہ کوئی بھی ہوسٹنگ نہ لے تو بہتر ہے آپ اسی ہوسٹنگ سے مطلب جو بھی ہم نے سیبر پینل کو انسٹال کیا ہے مطلب جو بھی ہے آلی بابا کلاوڈ کے اوپر ایک دم پی ایچ پی بھی اس کے اندر ہمیں اپٹیمائز ملتا ہے یعنی کی لوٹ ٹائم ہمارا بہت زیادہ مطلب کم ہو جاتا ہے ہمارا ویب سائٹ جو کہ بہت زیادہ فاسٹ لوڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے کہ ایتم ٹپیکل سا مطلب جو بھی جو بھی چلتا ہے ایتم ٹریڈیشنل ٹائپ سے وہی پی ایچ پی ہمیں ملتا ہے کوئی بھی اپٹیمائیزیسن نہیں ہوتا ہے بھلے ہی ہم اپنے کچھ پلگین کو اسٹال کر کے کچھ سارے لگین یا کچھ سکریپٹ وغیرہ کو ان لوڈ یا لوڈ کرنے کریں تو اس سے ہمارا ویب سائٹ جو کی فاسٹ یا سلو ہو سکتا ہے اس کے پر میں آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا کہ اپنے ویب سائٹ کو فاسٹ کیسے کرنا ہے لیکن بائی ڈیفولٹ اگر سرور کے مطلب سرور سے ہی ہمارا ویب سائٹ اگر فٹ رہے تو ایک دم جھاکاز رہ سکتا ہے تو میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کسی بھی طرح کا اس طرح کا ہوسٹنگ بائی نہ کریں اپنے پیسوں کو برباد نہ کریں رائٹ آپ لے سکتے ہیں اگر ہوسٹنگ آپ لینا چاہے تو ٹیسٹنگ پرپوس کیلئے لیکن اگر آپ پاس میں پیسے نہیں ہیں اور آپ کو بیٹر مطلب ہوسٹنگ چاہیے تو آپ ان سبھی ہوسٹنگ کے مطلب مطلب سائبر پلینل سے جا سکتا ہے پچھلے ویڈیو ہمارا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل کے اندر بتایا ہے کی مطلب سائبر پینل کو ایک دم سی پینل کے ہی جیسا ہے رائٹ اس سے ہم نے کیسے انسٹال کرنا ہے ساری چنو کے بارے میں بتایا ہے رائٹ یہ اگدم میں آپ کو دکھا دوں یہ اگدم شیئرڈ انوارمنٹ کے اوپر ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں خود ان لوگوں نے ہی منسن کیا ہوا ہے یہ شیئرڈ انوارمنٹ کے اوپر ریسورسز نیچر آف ریسورسز یہ شیئرڈ ہے ٹھیک ہے بھلے یہ کلاوڈ کے اوپر ہے مطلب کلاوڈ ہمیں مطلب ایک مطلب ہوسٹنگ ملتا ہے ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے لیکن اس کا ویب سائٹ کبھی کبھی ڈاؤن چلا جاتا ہے میں نے خود میں نے خود اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ اس کا ویب سائٹ جو بھی مارا ویب سائٹ ہوسٹڈ ہے وہاں پہ ان کا سرور جو ہے کی بار بار دین میں تین بار چار بار مطلب یہ صحیح نہیں ہے یا تین بار چار بار کم سے کم مطلب اتنا مطلب ڈاؤن چلے جانا وہ صحیح نہیں ہے بھلے یہ 99% مطلب یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ڈاؤن گارنٹی ہے لیکن میں آپ سبھی کو سجیسٹ کروں گا कی آپ کوئی بھی جیسے کہ AWS ہے گوگل کلاوڈ ہے وغیرہ وغیرہ یا علیبابہ کلاوڈ جس کے اندر میں نے آپ کو سائبر پینل کو انسٹال کرنا بتایا ہوا ہے تو ان سارے ہوسٹنگ کے اندر جائیں آپ کو ایک دم فری کے اندر ملے گا ان لوگوں کا بھی کچھ فری ٹرائل ہے ان کے یہ بارے میں بہت سارے یوٹیوبرز نے ویڈیو بنایا ہوا ہے تو ان لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اور ایک من بعد کی اس مطلب جو بھی سائبر پینل ہے سی پینل ہے یا پھر پلیسک ہے یہ ساری چیزیں جو بھی ہے کہ ایک ویب ہولٹنگ پینل ہے تو یہ جب بھی آپ کا سسٹم سے آپ کا نیٹ سے مطلب انٹرنیٹ سے جب بھی آپ کا آئی پی بار بار چینج ہوتے رہتا ہے تو یہ یہ آٹومیٹک ہی لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے سبھی کے اندر یہ نیچر ہے تو اس میں مطلب گھرانے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ویپین لگا سکتے ہیں یا نہیں تو آپ ٹور براؤزر کا یوز کر سکتے ہیں یا میں آپ سبھی کو پتا دیتا ہوں کہ اگر بار بار لوگ آؤٹ ہونے لگے تو آپ اپیرہ مینی کے اندر جائیں گے اور اپیرہ مینی کے اندر میں آپ سبھی کو دکھا دوں یہ اپیرہ مینی ہے اپیرہ براؤزر ہے تو اپیرہ براؤزر کے اندر ایک فری ویپین ملتا ہے ہمیں تو فری ویپین کو مطلب آن کر کے تب ہمیں مطلب سلو ہوگا لیکن اپنا ہم اپنے ڈیشبوٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں یہ اتنا کبھی کبھی ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا اس لئے اتنا کوئی پروبلم نہیں ہے آل رائٹ اور اگلے مطلب جو کی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے ویب سائٹ کو ہوسٹ کرتے ہیں ڈیوپا کلاوڈ کے اوپر یا کہیں پر بھی تو یہ ساری چیزیں تو یہ لوگ خود سے ہمیں مینیج کر کے دیتا ہے لیکن ہمیں جب ہم خود سے اپنے پینل کو یا ساری چیزوں کو ہم خود سے گر مینیج کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ دھیان دینا ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی جو بھی انیوز مطلب پورٹ ہے تو اسے ہم نے ڈیشیبل کر دینا ہے جب بھی ہم اپنے ویب سائٹ کو جب بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو پورٹ ہے یہ کچھ بندہ دیکھ رہا ہے اسے ہم نے ڈیشیبل کر دینا ہے کیونکہ جب بھی ہمیں کام پڑے گا تو اسے ہم آلاو کریں گے اس کے بعد اپنا سارا کام کر دیں گے سارا کام کریں گے اس کے اندر جو بھی ہمیں کام ہے سارا سیٹ اپ کرنے کے بعد ہم نے اسے ڈیشیبل کر دینا اسے آن نہیں رکھنا ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے یہ بیسٹ پریککیس ہے اسے آپ لوگ کو ضرور کرنا چاہیے ہے تو اسے اگر آپ ڈیشیبل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا اپنے اپنے ویب سائٹ کے اندر مطلب علیبابہ کلاوڈ کے اوپر یا کہیں پر جہاں پر بھی جیسے گوگل کلاوڈ کے اندر یا کہیں پر بھی آپ نے اپنے ویب سائٹ کو سرور کو انسٹال کیا ہوا ہے تو وہیں سے اگر آپ ہوشٹ کرتے ہیں آپ کر رہے ہیں اپنے ویب سائٹ کو تو میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں جیسے ہی ہم اپنے مطلب علیبابہ کلاوڈ کے اوپر لاؤگن کرتے ہیں لاؤگن کرنے کے بعد اگر ہم یہاں پہ الاشٹک کمپیٹر سرویس کے اندر آتے ہیں تو ہم یہاں پہ آنا ہوگا انسٹانسز کے اوپر کے اپنے کے بعد آپ کو یہاں پہ مطلب receify نہیں نہیں انسٹانسز کے اوپر ہمیں کلک نہیں کرنا تھا ہمیں یہاں پہ آنا ہے سیکیورٹی گروپس کے اندر 임 persity groups کے اندر میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر مطلب group کو کیسے مطلب peuvent کو کیسے گریٹ کرنا آپ یہاں سے گریٹ کر سکتے ہیں کرع Kardashle ridiculous ہے کہ پتا片ی تکیٹ کرنے کیا میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ dessus production کے اندر میں میں لنک دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ جیسے ہی کریں گے تو اس کے اندر سائد ہو سکتا ہے دو تین مطلب پورٹ ہو ایسے ڈی پی ایس اور ایسے کے لیے تو آپ وہاں سے مطلب جو ڈسکرپسن کے اندر لنک کو جو بھی مطلب ڈاؤنلوڈ کریں گے کچھ ایک فائل ہے ایک ری رائٹ رول نہیں ری رائٹ رول نہیں اس کے اندر ایک مطلب پورٹ کا نام دیا ہوا ہے میں نے دے رکھا ہے کہ سیکریٹی گروپ رول تو اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایمپورٹ والے اپسن پہ کلک کرنا ہے ڈسکرپس سیلیکٹ اس کے اندر میں مطلب ایک دو فارمیٹ جیسون فارمیٹ اور ایک اور ادھر فارمیٹ جو کی یہ ہے اس کا نام سائد میں مطلب اس کا ایکسٹینشن بھول رہا ہوں تو دو ایکسٹینشن کے اندر آپ کو مل جائے گا تو آپ جیسون یا پھر یہ ایک دے رکھا ہے یہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یا سی ایس وی یا جیسون فارمیٹ دونوں فارمیٹ کے اندر دیا جس میں آپ کمفیڈبل ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کرنا ہے اس کو تو اوپن پہ کلک کریں گے اور یہ رول دیا ہوا ہے کچھ رائٹ تو ان سبھی رول کو مطلب سیلیکٹر رہنے دینا یہاں پہ ایمپورٹ رول فائلز بریریٹی وغیرہ سب کچھ تو اس پر سٹارٹ پہ کلک کریں گے تو یہ سبھی رول کو جو کی اس کے اندر ڈال دے گا رائٹ میرے پہلے سے بھی ڈالا ہوا تھا اور دوبارہ آ گیا دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے میرے کچھ بھی چینجز نہیں ہوا ہو سکتا آپ کے اندر مطلب نہیں ڈال رکھا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گے رائٹ تو اس کے اندر کچھ کچھ کی ایس ایس ایچ کے لیے ہے اور اس کے بارے یہ سسٹم جنریٹر ہے یہ بھی سسٹم جنریٹر لیکن اس کے بارے میں رک پتا نہیں ہے اور اس کے بارے میں رک پتا نہیں ہے یہ ایس ایس کے لیے یہ دونوں سائد ہو سکتا ہے اور یہ ہے مطلب open light speed کے لیے اگر آپ open light speed کو مطلب نہیں مطلب اس کو use نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں مطلب وہ بھی ایک طرح کا پینل ہوتا ہے نہ کہ یہ ورڈ پریس کے اندر ہمارا کچھ بھی یہ اپٹمائز کرنے کے لیے بس یہ ایک پینل ہوتا ہے جو کی سارا کام اسی کے اندر ہو جائے گا سائبر پینل کے اندر اس لیے میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گا کہ اسے آپ ڈیلیٹ کر دیجئے گا یہاں پہ ڈیلیٹ کے اوپر ہم کلک کریں گے اور ہمیں اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہ جو پورٹ اوپر میں ہمیں بچ کیا 8090 کا اسے ہم لوگ مطلب موڈیفائی کر کے رکھنا ہے مطلب اسے ہم ایکٹیو نہیں رکھیں گے اسے ہم ڈیلیٹ کر کے جب بھی ہمیں کام پڑے گا تو ہم پورٹ کو ڈال دیں گے ہم اپنا کام کر لیں گے ادھر سائبر پینل کے اندر اس کو دوبارہ سے آ کر ہم یہاں پہ پورٹ اسے ڈال دیں گے اور پورٹ ڈالنے کے بعد ہم مطلب کام کریں گے کام کرنے کے بعد جب ہمارا کام قدم ہو جائے گا تو اسے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے میں نے ایک دوبارہ زیادہ بول دیا لیکن ٹھیک ہے اور اتنا ہونے کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ہم سائبر پینل کے پاسورٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں تو مطلب ڈیفالٹ روپ سے تو ہمارا جو یوزر نیم ہے وہ ایڈمین ہی رہنے والا ہے اسے تو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں تک میرے کو نولج ہے لیکن اس کے پاسورٹ کو چینج کیا جا سکتا ہے آپ کو یہاں پہ جو بھی سائبر لکھا ہوا یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایڈٹ فروفائل کے اوپر کلک کرنا ہے اس قد آپ کو اپنا اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے ایڈمین جو بھی ہے ڈیفالٹ یہ ہی ہے اور اس کے اندر فرسٹ نیم وغیرہ وغیرہ دیا ہوا ہے اپنا ایمیل ایڈری ایڈریس اپنا دے سکتا ہے کیونکہ اگر آپ مان لیتے ہیں بھول گئے تو اگر آپ کے پاس میں انسٹینس کا پاسورٹ ہے تو آپ بیک اینڈ سے اپنے پاسورٹ کو نکال سکتے ہیں اگر نہیں مطلب جانتے ہیں تو اپنا ایمیل ایڈریس دے سکتے ہیں ایمیل ایڈریس کے اندر بھی پاسورٹ مطلب جو بھی فورٹ پاسورٹ کا لنک جنریشن ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور آپ نے یہاں پہ اپنا جو بھی پاسورٹ ہے جس سے بھی اپنا پاسورٹ مطلب ڈالنا ہے آپ یہاں پہ ڈال سکتا ہے یا نہیں تو آپ خود سے جنریٹ کر سکتے ہیں اور ٹھیک ہے مطلب میں بھی اور اس کے نیچے یہاں پہ سیکریٹی لیول کیسا رہنا چاہیے لو یا ہائے اس قد کرنے کے بعد اپنا موڈیفائی یوزر کریں گے تو اس قد آپ لوگ آؤٹ ہو جائیں گے پھر سے آپ لوگن کرنا ہے اسی یہی سے مطلب ایڈمین تو وہ رہ گئی رہ گا یوزر نیم اور پاسورٹ آپ نے جو بھی ڈالا ہوگا اسے آپ سیپ کر لیجئے گا اس قد اسی پاسورٹ سے آپ ہمیسا لگن کیجئے گا تو یہ بھی ہو گیا اب ہمیں جو بھی ڈیٹا بیس کا مطلب پاسورٹ چینج کرنا ہے اگر تو ہمیں جانا ہوگا یہاں پہ ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس پاسورٹ 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 چین پاسورٹ مصدiner eles لگن کہ اپنا پاسورٹ اور اوکے اس کا جیسے ہی اپنے مطلب یہاں پر لاؤگن ہو جاتے ہیں تو آپ کو جنرل شیٹنگ کے اندر آپ کو پاسورٹ چینج کرنے کا اپسن مل جاتا آپ یہاں سے جو ہے کہ اپنے جو ڈیٹا بیس کا پاسورٹ ہے آپ چینج کر سکتے ہیں لمبا چوڑا پاسورٹ کو یاد رکھنے کا لکھنے کا ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو آج مطلب یہاں پر پورا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کا اگر جن لوگوں نے بھی ویڈیو کو انت تک دیکھا ہے وہ اپنے ویب سائٹ کو سکسیس پھولی مطلب رن کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھی پروپلم نہیں ہے دوستو میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بھی لوگ ابھی بلاؤگر کے اوپر ہیں تو ان لوگ کو ہوسٹنگ کا ٹینسن رہتا ہے اسی لئے وہ لوگ بلاؤگر کے اوپر چل جاتا ہے لیکن بلاؤگر کے اندر ایک ٹینسن یہ ہے کہ بلاؤگر کے اوپر اگر ایڈسنس کا مطلب اپروو بل جو بھی ہے وہ جلدی نہیں مل پاتا اس کے اندر بہت سارا لیمیٹیسن رہتا ہے وہ ایک بلاؤگ ہے بلاؤگ ہے بس بلاؤگ ہے اس کے اندر ویب سائٹ نہیں ہے وہ صرف ایک بلاؤگ ہے اگر آپ نیوز ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں ایڈوانس ایسیو بغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ورڈپریس بھی آپ کو موگ کرنا ہی ہوگا یا کوئی بھی اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہے تو کوڈنگ کے طرح آپ کو ویب سائٹ کو منیج کرنا ہی ہوگا مطلب رن کرنا ہی ہوگا بلاؤگر کے طرح نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں تو اسی لئے اگر آپ لوگ آن لائن ارنگ کرنا چاہتے ہیں بغیرہ بغیرہ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ موسیقی موسیقی